اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں التا ملک یوٹیوب افیشل چینل آپ سے ریکوئیٹ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریش کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کریں زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور اپنے رائے کا اظہار کومنٹس باکس میں لازمی کریں اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کے اندر اور عمران خان کی حکومت کی جو صورتحال ہے اور عوام کے اندر جس طرح سے یہ غیر مقبول ہو گئی ہے اس وقت جب سے انہوں نے تحریک لبیک کے کارکنان پر ظلم و ستم دھایا ہے اس حکومت نے اور جس طرح سے ظلم و ستم کیا ہے اور ظلم و ستم کے بعد جو ہے اس پر جو ہے پابندی بھی جو ہے ان کو کالا دم اقرار دیا گیا اور کالا دم کن کی کہنے پر ان کو دیا گیا اس کی بھی رپورٹیں اب سامنے آ چکی ہیں اور خود وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے جو ہے اس کا اقرار کیا ہے کہ بھی کن لوگوں کا کن ملکوں کا ہم پر وہ دباؤ تھا جس کی وجہ سے ہمیں تحریک لبیک پر جو ہے پابندی بھگانا پڑی اور انہوں نے اس بات کا بھی اقرار کیا ہے کہ ہمارے ساتھ ساتھ گھنٹے جو ہے بات چیت وہ چلتی رہی جو فرانس کے سفیر کے حوالے سے تھا اور طریق لبیک ہم نے ان کو اپشن بھی دیے سیف جو ہے ان کو فیسنگ کے لیے جو ہے ان کو دیا کہ بھی آپ کو ہم نے کئی اپشن دیے لیکن انہوں نے اس سفیر کے معاملے پر کوئی بھی کمپرومائز نہیں کیا تو پھر جا کر جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا تو اس صورتحال میں انہوں نے جن ملکوں کا نام لیا ہے انہوں نے یورپی یونین کا نام لیا ہے امریکہ کا نام لیا ہے اور کئی دوسرے ممالک ہیں جن کا انہوں نے نام لیا ہے کہ ان کا دباؤ پر ہم نے تحریک لبیک کے خلاف طاقت بھی استعمال کی اور پھر جو ہے ہم نے ان کو قلع دم بھی قرار دے دیا گیا اب یہ پاکستانی قوم کے لیے فیصلہ وہ کرنے کا وقت ہے کہ انہوں نے کیسے حکمرانوں کو جو ہے منتخب کیا ہے کن لوگوں کو جو ہے انہوں نے منتخب کیا ہے جو کہ تبدیلی کے نام پر پاکستان کے اندر یہ کہتے رہے تھے کہ ہم کسی کے آگے نہیں جھکیں گے ہم کسی کے آگے جو ہے یعنی نہیں یعنی ان کی باتیں نہیں مانیں گے جو ملکی مفاد کے خلاف ہوں گی اور عمران خان اپنی وہ تقریروں میں یہ کہتا رہا کہ جناب یہ جو ہے پرچی جو ہے لے کر جاتے ہیں ہوا شریف اور ہوا شریف کے خلاف انہوں نے کمپین بھی وہ چلائی لانچ بھی کیا اور عوام نے اس کو پسند بھی کیا تھا لیکن آج وہ اپنے وعدوں سے مکر رہے ہیں آج انہوں نے قوم سے جو جو وعدے کیے تھے ان سے پھر رہے ہیں اور اپنی لچے دار وہ تقریروں سے جو ہے اس نے قوم کو بے وقوب بنایا اور آج اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ غیر ملکی آقاؤں کے کہنے پر تحریک لبیک پر جو ہے پابندی یہ لگائی گئی اب اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائشہ باقی نہیں ہے کہ حکومت نے جو ان کے اوپر پابندی یہ لگائی ہے کہ بھئی جو یورپی یونین ہے اور جو دوسرے طاقتور ملک ہیں جو پاکستان میں نہیں چاہتے اسلامی قوتوں کے حوالے سے نہیں چاہتے وہ دنیا کے اندر اور ملکوں کے اندر اسلام سے محبت وہ کرنے والی تنظیموں کو وہ نہیں چاہتے حالانکہ تحریک لبیک ایک پورا امن ہو جماعت اور ایسی پورا امن ہو جماعت جن کا صوفیہ سے تعلق ہے اور یہ لوگ ہمیشہ سے پورا امن رہے ہیں لیکن حضور علیہ السلام کی ناموز پر یہ کمپرومائز نہیں وہ کرتے نہ ہی وہ خاموش ہوتے ہیں ان کا یہ سوچ اور یعنی وہ ایک انداز ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم حضور علیہ السلام کی محبت اس پر جو ہے جو ان کی شان میں توہین وہ کرتے ہیں ہمارا ان سے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا تو حکومت نے اب بازابتہ جو ہے اقرار کر لیا ہے کہ تحریک لبیک پر پابندی کوئی اندرونی نہیں تھی یہ بیرونی سادش تھی جس پر عملی جامعہ ان کے پاکستان میں اجنٹو نے پہن آیا اور تحریک لبیک کو جو ہے کل ادم کی اس میں کٹنگ نری میں انہوں نے ڈالا اور کل ادم کا ٹیگ دے دیا اور اب صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھی جو پابندی ہے ہم اس کو ختم نہیں کرنے جا رہے ہیں تحریک لبیک پر اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھی پابندی کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے اور یہ اور نام سے بھی وہ جو ہے اپنی سیاسی یعنی وہ کر سکتے ہیں سیاست کے اندر آج سکتے ہیں سیاست کر سکتے ہیں آپ ان کی سیاست کو نہیں روک سکتے تو پھر آپ نے کیوں ان کے اوپر پابندی ہم تو یہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ حکومت جو ہے ملکی مفاد کے اندر جو ہے کام وہ کرے گی اب اگر اس طرح کی صورتحال ہے کہ غیر ملکی کا کیا یعنی بھئی انہوں نے جو ہے وہ دھباؤ دیا ہے آپ کے اوپر یعنی یہ لوگ ایک خوف کے مارے ہوئے لوگ ہیں ایک طرف ہمارے حکمران کہتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے اس طرح کے دباؤ وہ قبول کرتے ہیں اور یہ ان کی زندگیوں میں کھلا وہ تضاد ہے اور صورتحال اب یہ ہو چکی ہے کہ انہوں نے بازابتہ جو ہے اقرار کر لیا ہے کہ تحریک لبائک پر جو پابندی لگائی گئی ہے وہ غیر ملکی آکاؤں کو انہوں نے خوش کیا ہے اور اب انہوں نے یہ بھی اس کا اندیا دیا ہے نانٹی ٹو کے انٹرویو دیتے ہوئے محید پیرزادہ کے ساتھ انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے اس کا اندیا دیا ہے کہ بھی وزارت داخلہ کی وہ کمیٹی فیصلہ کرے گی اور پھر انہوں نے یہ بھی اندیا دیا کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا تو اس صورتحال کے اندر آپ ایک اتجاج کی بنا پر کسی بھی تنظیم کو اس طرح سے آپ کالا دم قرار نہیں دے سکتے پاکستان کے اندر اور پھر ان کی یہ بھی کوشش ہے کہ بھی ہم فیٹ اف کے معاملات میں جو ہے فیٹ اف آپ کو کلیر کرنے والا نہیں ہے آپ اس جیسی میں وہ کہتا ہوں کہ بے وکوفہ نہ حرکت اس حکومت نے جیس طرح سے کی ہے کہ اپنے ملک کی ایک ایسی جماعت کو جو سیاسی دھارے کے اندر شامل ہے پنجاب کی تیسری بڑی سیاسی پارٹی ہے ملکی لیول پر چوتھی بڑی پارٹی ہے اور لاکھوں ووٹ لیے ہیں اس پارٹی نے اور اس اکثریتی سواد آزم کی اہل سنت کی وہ طبقے کی جو ہے یہ یعنی نمیندگی وہ کرتی ہے طریقے لبیک پاکستان اور اس کو اس طرح سے کھڑے لائن لگانے کی جو ہے کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ہی جنہوں نے ان پر یہ کھڑے لائن لگانے کی کوشش کی ہے امید ہے کہ وہ خود ہی کھڑے لائن اس وقت جو ہے وہ ہو جائیں گے کھڑے لائن جو ہے وہ ہو جائیں گے وہ یا تو پھر ان کو گا دیا جائے گا کھڑے لائن تو یہ صورتحال اب ایسی بنی ہے کہ آپ انہوں نے جو یہ اقرار کیا ہے اقرار کے بعد آپ کسی شک کو شبے کی گنجائش نہیں رہتی ہے کہ وہ کیوں جو ہے ان سے بھاگ رہے تھے باتچی سے بھاگ رہے تھے کیوں وہ کہہ رہے تھے کہ بھی فرانسی سی سفیر کو جو ہے نہیں نکالا جائے گا اور کیوں وہ کہہ رہے تھے وہ اسی لیے کہہ رہے تھے کہ بھئی جو ہے ان کے اوپر وہ دباؤ ہے کی چیز کا وہ دباؤ ہے پاکستان ایک ایٹمی پار ہے پاکستان کے پاس پانچ بھی بڑی جو ہے آرمی ہے پاکستان کی میزائل ٹکنولوجی پاکستان کا دفاع نہ قابلے وہ تذکیر اور اس کے حکمران اس طرح کی حرکتیں وہ کریں تو ان کو زیب نہیں وہ دیتا ہے تو یہ صورتحال اب اس وقت وہ بنی ہے کہ انہوں نے جو ہے تحریک لبیک پر پابندی جو یہ لگائی ہے اور نہ ہی ابھی ان کو ہٹانے کا کوئی ایسا ان کا مقصد ہے اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ وہ فیٹ اف کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو فیٹ اف کے لیے تو بہترین اپشن تھا آپ کے لیے کہ آپ اگوانستان میں جس طرح سے آپ نے امریکہ کو وہاں سے تالبان سے بات چیت وہ کرا کے ان کو جو ہے سیف پیکج وہ ہلایا ان کے فوجیوں کو واپسی کے لیے تو وہ بہترین اپشن تھا آپ کے پاس ایسا اپشن کہ اس جو ہے منٹو کے اندر جو ہے جو ہے آپ پاکستان فیٹ اف سے نکل سکتا تھا لیکن آپ پاکستان کی تنظیم پر پاکستان کی جماعت پر پابندی ذگا کر دنیا کو بھی اور پاکستانیوں کو بھی دھوکہ وہ دینا چاہتے ہیں آپ اور اس طرح سے جو ہے آپ فیٹ اف سے نہیں اکلیں گے نہ وہ آپ کو نکالیں گے وہ آپ کو کسی اور اس کے اندر جو ہے لے جائیں گے ڈپلومیسی آپ کی حکومت نہیں وہ کر سکے اگوانستان کے حوالے سے امریکہ کے حوالے سے جو ہوا ہے وہ آپ اس وقت نہیں وہ کر سکے تو یہ صورتحال ہے اس حکومت کی اور پھر اب میں انشاءاللہ اگلا ویلاگ جو ہوگا وہ یہ ہے کہ بھی حکومت کا جانا جو ہے اس وقت ٹھیر وہ چکا ہے اور حکومت جو ہے چند مہینوں کی یا چند دن ہفتوں کی جو ہے مہمان ہے اور تبدیلی کا جو ہے فیصلہ اسٹیبلیشمنٹ کی وہ طرف سے کر لیا گیا ہے اس پر میرا اگلا ویلاگ جو ہے دیکھنا نہ بولیے اور آپ آپ سے چاہتے ہیں اجازت آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو جو ہے جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور اپنے رائے کا ازار کومنس باکس میں جو ہے لازمی کریں اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو شیئر بھی کریں جو ویٹس ایپ ہیں فیس بک کے پیجز ہیں ان پر تاکہ ہمارا جو شریف لبیک کی حوالے سے جو ہے آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو تازہ وہ ترین جو ہے ان کے حوالے سے وہ خبریں ملتی رہیں اب آپ سے چاہتے ہیں جادت پاک فوج زندہ بات پاکستان زندہ بات